پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر آزم سواتی ایک بار پھر ایف آئیے کے ریڈار میں پریس کانفرنس کے دوران آزم سواتی عبدیدہ ہو گئے اور پریشان دکھائی دیئے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر آزم سواتی ایک بار پھر ایف آئیے کے ریڈار میں رانوہ پی ٹی آئی کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا جس کے بعد عدالت نے ان کے جسمانی ریمانڈ منظور کرنے کے تحریری حکم نامہ جاری کر دی پیش ایک اتبار سے تاجر آزم سواتی شوبر خیبر پختوں خان کی نمیندگی کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینیر رکن اور سینیٹر ہیں آزم سواتی جون 1956 میں منسیرہ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی طور پر انہوں نے کراچی میں وکیل کی حصیت سے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور پھر 1978 میں امریکہ چلے گئے وہاں کائی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی ان کا شمار پاکستان کی امیر ترین پارلیمنٹیرین میں ہوتا ہے وہ 2006 سے لے کر 2011 تک وفاقی وزیر برائے سینسن ٹکنالوجی بھی رہے ہیں 27 نومبر کی صبح اسلامباد کے نواہی علاقہ میں واقع ان کی رہائشگاہ سے انہیں احراست میں لیا گیا ان کے یہ گرفتاری امران خان کی زیر قیادت راولپنڈی میں ہونے والی ریلی سے خطاب کے چند گھنٹے کے بعد ہی عمل میں آئی کیونکہ 26 نومبر کو راولپنڈی میں جلسے سے خطاب میں سابق وفاقی وزیر نے اداروں سے متعلق نہایت سخت الفاظ استعمال کیے انہوں نے کہا کہ رجیم چینج کے مرکزی کرداروں تم سے آج حقیقی ازادی مارچ کا ہر فرد سوال کرتا ہے کیا وجہ تھی کہ امران خان کی حکومت کو گرایا گیا کیا وجہ تھی کہ معاشیت بہترین جا رہی تھی اور آج بیڑا غرق کر دیا گیا کرونا میں دنیا حیران تھی کہ امران خان کی ٹیم نے کس طرح ملک کو تبدیل کیا 2011 میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہونے والے آزم سواتی نے کہا امران خان نے شوقترین کو بھیجا اور کہا کہ معاشیت تباہ ہو جائے گی آج پاکستان کی قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر کہا جا رہا ہے کہ معاشیت تباہ ہو گی بزرگ سیاستدان علیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ بتائیں معاشیت کس نے تباہ کی اور نائب کے قانون کس نے ختم کیے کس نے گیارہ عرب کی کرپشن کے کیسز ماف کروائے امران خان پر قاتلانہ حملہ کروانے والے شباز گل اور مجھ پر تشدد کرنے والے جواب صافی عرشی شریف کو کس نے قتل کرایا ملک کے محبوب لیڈر امران خان پر قاتلانہ حملہ کس نے کرایا ان کا کہنا تھا کہ کون ہیں وہ لوگ جو سیاستدانوں کی ویڈیو بنا کر انہیں بلیک میل کرتے ہیں امران خان تو چھوڑیں چوہتر سال کے سینئر سیٹیزن کا سر جھوکا کر دکھاؤ میں تمہارے ہر ہتھکنڈے کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا رہوں گا اس جلسے میں خطاب کے دوران مزید کہا کہ جنرل باجوہ اپنا عہدہ چھوڑنے سے پہلے قوم کو بتائیں کہ انہوں نے بسیعت آرمی چیف اپنے دور میں کتنے اساسیں جمع کی آزم سواتی نے جنرل باجوہ کو چیلنج کرتے ہو کہا تھا میں پاکستان کا ایک شہری ہوں پاکستان آپ سے پوچھ رہا ہے اور تب تک پوچھتا رہے گا جب تک جواب نہیں مل آزم سواتی کی اس تقریر اور اداروں کے خلاف متنازع ٹوئٹس کرنے پر نیا مقدمہ درج کیا گیا ان کی گرفتاری کے بعد ایف ای اے نے بھی ان کے خلاف متنازع بیان پر مقدمہ درج کرنے کی تصدیق بھی کی ہے میڈیا پر خبر آنے کے بعد پی ٹی آئی سینیٹر کے بیٹے اسمان سواتی نے اپنے والد کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ایف ای اے نے انہیں گھر سے گرفتار کیا ہے آزم سواتی پر توہین امیز تحریر کی اشاعت کا الزام عائد کیا گیا گرفتار سینیٹر آزم سواتی کا کہنا ہے کہ پہلے ایف ای اے والے مجھے بغیر وارنڈ لے گئے تھے آج یہ مجسٹریٹ کا وارنڈ لے کر رہے ہیں جو درست طریقہ ہے یہ طریقہ غلط ہے کہ پہلے گرفتار کریں پھر تشدد اور بے لباس کریں میں تمام وقلا اور سینیٹر سے کہتا ہوں کہ وہ گھروں سے نکلیں اس سے پہلے آزم سواتی کو تیرہ اکتوبر میں ناغوار اور اشتیال انگیز زبان کا استعمال کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا اس وقت ان پر جنرل کمر جوید باجوہ سمیت دیگر ریاستی اداروں اور دیگر سرکاری افسران پر تنقید کا الزام تھا ان مبینہ جرائم کی پہداش میں پی ٹی ایرانوما کے بقول ان کے ساتھ انتہائی زلط امیز سلوک کیا گیا انہوں نے عدالت میں پیشی کے وقت اپنے بیان میں کہا تھا انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا یہاں تک کہ برہنہ کر کے ان کی ویڈیو بھی بنائی گئی اور ان کی کچھ زیادی ویڈیوز تک عام کی گئی تھی بعد میں ایک عدالت نے انہیں گرفتاری کے چند دن بعد زمانت پر رہا کر دیا تھا جس کے بعد عظم سواتی نے لاہور پریس کانفرنس میں کائی انکشافات کیے تھے انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ انکشاف کیا تھا کہ نامعلوم نمبر سے ان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ نجی ویڈیو ان کی اہلیہ کو بھیجی گئی عظم سواتی کے مطابق اس ویڈیو کی تصدیق ان کی بیٹی نے بھی کی ہے پریس کانفرنس کے دوران عظم سواتی عبدیدہ ہو گئے اور پریشان دکھائی دیئے انہوں نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میرے ملک کے لوگو سنو ہمارا ملک کتنا دور جا چکا ہے ان کا کہنا تھا کہ واقعہ سناتے ہوئے انہیں شرام آتی ہے کیونکہ گھروں میں مائیں اور بیٹیاں اس کو سنتی ہوں گی عظم سواتی نے کہا میں حیران ہوں کہ اگر کسی کرپشن کی فائل نہیں ہے اس کی کوئی غیر اخلاقی ویڈیو نہیں ہے تو پھر اس کی اور اس کی بیوی کی ویڈیو نکالو پاکستان طریقہ انصاف کے راہنما آزم سواتی کا کہنا تھا کہ کون ہیں وہ لوگ جو سیاستدانوں کی ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کرتے ہیں